بلا تاخیر وقیل صحابہ خطیب ایشیاء حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب تساہب آمد سامنے تشریف فرمانے بلالوازنال زراپر جوش نعرہ جائے نعرہ تکبیر آوازنی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ خطیب ایشیاء وقیل صحابہ قاری حافظ مولانا عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی بیدار ہو کر کے بیٹھو کوئی ستے کوئی جاگ دے کوئی دجھے چھڑ دے چھاڑ دے اینج نہ کرو محبت پیار پیدا کرو اللہ نے وکھو کہ رنگ لایا ہے شہر پنجاب حضرت مولانا منظور آمد صاحب قاری حامل حسن صاحب فرقی مولانا عبدالحفیظ بھی حاضر ہے انشاءاللہ اللہ پیار محبت قبول فرمائے درہ کھل کے بولو جا کے بولو امج پوت جا کے بولو جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز پڑھ لیا کرو اللہ برکتہ موسطفا خصوصا ولا سيدنا ومولانا وآدینا مرشدنا موسطفا سب بولو سب بولو صلی اللہ پھر بولو موسطفا اللّذی ما ضل وما غواء وما ينطق عنی الهواء اما بعض فاعرود باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوتکن من آیات اللہ الحكمة ان اللہ كان نطیفاً خبیراً اللہ اکبر کبیراً والحمدللہ کسیراً وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَحَسِلًا اکبر کبیراً 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 مجھے بھی خدا کر ہر اکبر کبیراً اکبر کبیراً نے پھر کیا جب ہے تیرا کھا کے غلانے والے کیا جب ہے تیرا کھا کے غلانے والے نہ جھکا نہ جھکا نہ جھکے گا نہ جھکا نہ جھکے گا میرا سر کسی غیر کے آگے قاری اس بات سے واقف ہے دمانے والے نہ تیرے سول دے دو شعر کرنے ہیں نہ محبت پیار رہ سنو اللہ برکت کرے تو سمجھے تو ہمیں جی بے جی آ رہی ہے خیر ہوئے بہرحال تاڑے بیٹھیں اللہ قبول فرما کر کے گناہ معاف فرما دیں اللہ غلطیاں معاف فرما دیں اللہ بہشت برین دی اقلالیت فرما دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرانہ حصہ دار بنا دیں حوض قوصہ تو میرے پیغمبر دے خطو اللہ حوض قوصہ تو جام نصیف فرما دیں جزاک اللہ جاک اللہ عبر کے بارے بھولو محبتنا آمین میرے نبی جی آ کوئی منو لبے آئی نہیں میرے نبی جی آ میرے سونے جی آ میرے مدنی جی آ کوئی منو لبے آئی نہیں سمجھ لاغ رہے کہ نہ لاغ رہے میرے نبی جی آ کوئی منو لبے آئی نہیں مطلب جی آ کیتی بیو چیز سمجھ لاغ رہی نہیں میرے نبی جی آ پنا ہر رہی نہیں مطلب جی آمین مطلب جی آہ کوئی منو لبے آمین فکر پانی آیا ہے مطلب جی آمین مطلب جی آمین نہیں میرے نبی جیہ میرے سونے جیہ میرے آقا جیہ کوئی منو لبی آئی نہیں اونا تائی درود پہنچان دے کس نے گل سمجھائی ہے تو دوستوں میں کیا ہے اونا تائی درود پہنچان دے آپ وہ تھے ہاں تر جانے سبحان اللہ آپ وہ تھے ہاں تر جانے اونا تائی قدیت سدی آئی نہیں اونا تائی قدیت سدی آئی نہیں میرے نبی جیہ کوئی منو لبی آئی اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اللہ حمدہ سناوات کبری آئی دے پاک مقدس متغر معلہ کلمی اللہ جلل جلال و خواستے درود و سلام آقا اے دو جخواں رحمت کونین پغمبر اعظم امام اعظم سید آدم مرشد آدم رخبر آدم طبیب آدم حکیم آدم اعلا خضرت جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ صل اللہ صل اللہ اللہ صل اللہ و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام زیب و قار بزرگ دوستو عزیزو جتے تک میری آباد پہنچ رہی خائے میری بہنو محضو محضو دیو بیٹو بچو دعا اللہ اللہ اپنی رضا رحمت و آسد دو دعا اللہ اللہ انہیں دے ویران دے انہیں دے خالو جی انہیں دے مامو جی دے اللہ سب نو برکتہ عطا فرمائے اور جو بیمار خیل اللہ شوہ عطا فرمائے تنگ دست خیل اللہ دنگ دستی دور فرمائے غریب خیل غربت اللہ دور فرمائے اپنی رضا رحمت عطا فرمائے اللہ راضی ہوئے میں میرے ویراغ دے خیل سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شان بیان کرنی میں حاضرہ انشاءاللہ سننی تو سیخ ہے تو خاتے سنن دے زوکران ہی بیان ہوئے گی تو کئی بندے خجوی جڑے اندرے او کیوں دیئے ماں فاطمہ تزخرا میرے نبی دی سبت چھوٹی بیٹی حضرت علی دی بیوی حضرت حسنین دی امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میریا تیریا دھیا دے شامنے نمونہ دعا کرنے قیامت والے دن اللہ میریا بچیاں دھیاں جو سنائیاں جناتہ قوال پہنچے گی سبنو اللہ ماں فاطمہ تزخرا دے قدمہ میں جگہ عطا فرماؤ زور نال بولو زور نال زور نال بندہ بول دا خے تے سستی دور اندھی ہے جو سستی آجاوے تے بندہ سو جاندہ خے انتہاڑے بچوں کچھ بندے ستے خوئے نہیں تے کچھ بندے جاگ دے نہیں جگہ بندے ستے ستے نہ نہ وہ ہاتھ کھڑا کرنے اور دو میں ہاتھ کھڑا کرو اچھا قائم دائم لے آجے وڑ راج پوت ماشاءاللہ میری برادری میری قوم عبداللہ پر اندر بھی یہ ساڑھی کافی رشتے داریاں نے اللہ تعالیٰ قبولو کو حضور فرمائے تو میرے نبی علیہ السلام نبی اللہ نے فرمایا حرمائے آبا تاری خوشبو پہلی تے پہلی تے خوشبو کو فاطمہ تزخرا دی عظمت کیوں میرے بیرہ شنوندہ تقادہ کیتا ہے انشاءاللہ ادنار میریاں تھیاں میرے اوڑا دیاں بیویاں بچیاں بخنا میریاں اوڑنیاں بخنا انشاءاللہ اونا دے زہر اندر پردے دی عظمت آئے گی پردہ کرن گیاں مکمل پردہ صرف گھونڈی نہیں مکمل پردہ کرن گیاں دیا خاندر نچت کان تو پر خید آئے گا اللہ دی رحمت نال اللہ فاطمہ تھیاں دے موقع دے فین پان تو اللہ اکبر حید عطا فرمائے گا نماز پانی وقت ادا کرن گی اللہ پکیان نمازی بنا دے گا کوئی سمجھا رہی ہے بولو بولو سر کیا لان دے ہو اللہ اکبر انشاءاللہ فیدہ ہوئے گا اور ضرور ہوئے گا فیدہ اللہ قبول فرمائے سیدہ فاطمہ تزخرا رضی اللہ تعالی انہا کہتے بیان کرن دی ایک مجھا اور بھی ہے وہ یہ ہے یہ تے دکھر نہیں کھڑ میرے خیال اندر دوسرے خضرات نہیں تھا وہ اندرہ جی وہ حبی آل بیت نو نہیں ماندے جی اے ماں فاطمہ نو نہیں ماندے ماں خسین نو نہیں ماندے مولا حسن نو نہیں ماندے مولا علی نو نہیں ماندے تو اسے کہنا اسی سارے آن دے منن والے اسی سارے آن دے سنہ راوے اسی سارے آن دے منن والے مگر ساڑے مننے دا میار ہو رہے تو آڑے مننے دا میار ہو رہے اسی انیمن اللہ آتے ہو دا نبی فرماوے تو اسی انیمن دے خوجی نے تو آڑے جھوٹے زاکر فرما رجہ زاکر بیان آلے جھوٹے خو سکتے ہیں مولوی جھوٹے خو سکتے ہیں کوٹ پٹوالے جھوٹے خو سکتے ہیں مرسیہ خان جھوٹے خو سکتے ہیں مگر نہ تے اللہ دے قرآن اندر کوئی شک ہے نہ میرے محمد فرمان اندر کوئی شک ہے لا شک و لا ریب ذات میرے محمدی لا شک و لا ریب قرآن میرے محمدہ لا شک و لا ریب بیان میرے محمدہ فرمان میرے محمدہ لا شک و لا ریب صحاب میرے محمدی لا شک و لا ریب اصحاب میرے محمدیں لا شک و لا ریب ازواج میرے محمدیں لوگوں میں عرض کرنے والا کہ میرے نبیدی ذات یہی کسیدی ذات نہیں انہاں دی بات جی خلی کسیدی بات نہیں ہے کی کہا ہے میری برادری کی کہا ہے میں اچھی بول اچھی میرے نبیدی ذات جہی کسیدی میرے نبیدی بات جہی کسیدی بات نہیں سبحان اللہ پکا کر کے گھن بنو میرے نبیدی ذات جہی کسیدی میرے نبیدی بات جہی کسیدی میرے نبیدی شان جہا کسیدہ شان نہیں میرے نبیدی فرمان جہا کسیدہ فرمان نہیں ہے کیوں نہیں ہے میاں جہ دا کلمہ پڑی دے او دی گلم نہیں دیے وہ پھر اتر رہنا جاہل ہے جہتا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے جہتا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے جہتا کلمہ پڑھی دے او دی پیچھے چلی دے جہتا کلمہ پڑھی دے او دا آنکھا منی دے اللہ نے سنے محمد ذات علیہ بنائی ر音رو گو بات علیہ بنائی میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں انہاں دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے ساڑھے منندہ میں یار ہے اللہ دا قرآن یا محمد دا فرمان لوگا دے منندہ میں یار آپ راکھے و ساڑھا میں یار اللہ تہو دے نبی دا بے یار ہے سبحان اللہ غلط آگ دے میدی آلے بیتنے مندے سارے میرے پتر سارے میرے بچے سارے میرے بیٹے اللہ خدف اللہ منندہ والے خیر منندہ والے بندے آدھے لے نبی دی ذات آلا بات آلا شان آلا فرمان آلا نبی دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں نبی دی بات جیسی کسے دی بات نہیں سبحان اللہ علیہ وسلم در دونر بولو پھر بولو اللہ ایک صبح صبح آٹھ نو بجے دے وقت میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی دور دراز پہاڑا مجھو چل کر کے کئی دن دا صبر کر کے میرے محمد کریم علیہ السلام کو پہنچیا میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا دین دیا باتا سکھایا سنویا اوہ بندہ خوش ہویا ایٹا خوش ہویا کہ حتیٰ بدت نہ واجدہ ہو اوہ دے نکی لے نکی لے دن داگر ہویا حتیٰ بدت نہ واجدہ ہو جانا دیئے خوداند نکی لے نکی لے داگر ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام بنے وے کر کے ہس رہا ہے خوش ہو رہا ہے حتیٰ زندگی دی کو آردو تھی اللہ اپنے شوڑے محمد مرید بنا دے یا اللہ ایک کو آردو لے کر کے نکی لے دے اللہ نے شنے میری دعا اللہ نے اپنی رحمت نام میرے محمد میں نے مرید بنا دیتا ہے مگر عوض دند ہرے ہوئے ہوئے ہرے کچار ہوئے ہوئے سمجھو میرے پتروں جا کر کے ہرے کچار ہوئے ہوئے میرے نبی سمجھ گئے فرمایا اے دا مطلب ہے اے نو روٹی نہیں ملی اے نو ٹکر نہیں ملیا کھان دی کوئی شے کچھی یا پکی نہیں ملی اے بندہ پت پکے پتے کھا کھا کر کے لکڑیاں کھا کھا کر کے اللہ اکبر درختہ دیا چھلنا کھا کھا کر کے گزارا کر دا خویائے تے پہنچیا ہے جدو دا ٹولیا ہے اے میں چھلنا دے پتے کوڑے کسڑے کھا کر کے سبر کر کے نبی تک پہنچیا ہے تو میرے پیغمبر فرما دے سلمان جی یا رسول اللہ اور میں جائے انہوں کسے دکھ رو جا کر کے کھانا کھا لیا جی میرے پیغمبر لکھ سلام دے گھر اس وقت کھانا ہوں دا تو میرے نبی قدی نہیں فرما دے کہ انہوں کسے دکھ رو کھانا کھلا لیا میرے پیغمبر دی یہ ذاتی زندگی ہے سبحان اللہ حضرت سلمان رضی اللہ خوط آلہ بھی کوئے نہیں آدھے حضور کسے دکھ رہے کیا ہو میں تو ہٹے گھرے نہ لے جاما میرے پیغمبر نے خوش سلام دی بات سمجھ کر کے حضرت سلمان رضی اللہ دروازہ کھڑکایا ایک دو تین دروازے کھڑکایا بی بی کو روٹی کو ٹکک اور کو بچیا کچیا کھانا کوئی آٹے کھائی تے گنلوت روٹی پکا دے اگو جواب اندہ ہے نہ آٹا نہ دانا گران دے اندہر نہ بیخلی تربے ہی روٹی کوئی چیز نہیں ہے انہیں چند چند خدرت سلمان حضرت علی علی رضی اللہ خوط آلال ایلی ادینا کیا کروں علی شیرے جھلے مننن والے سارے میرے پتر میرے بچے بیٹھے خوئے کون آدھا خیقے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ آوائی کسی دشمن میں اڑائی ہوگی حضرت علی دے مننن والے ایسی لوگا نمازوں میں پڑھنے آجی میں حضرت علی پڑھ دے اللہ خو اکبر حضرت حسن میرے پیغمبر نے قروب سکھائی فی تراندے اندر پڑھنے والی اللہ خو مہدینی فی منہ دے اہلِ حدیث و دعا پڑھ دے میرے نبی نے خضرت حسن سکھائی ہے تو منن والے ایسی کہ تسی میرے بیرو اکھو اسی منن والے ہاں مہا فاطمہ تزخرا دے زندگی اپنائی میریاں دیاں غریب ہونا اپنے جگہ دے مگر اللہ دی قسم نواد میریاں بیٹیاں مہا فاطمہ تزہرہ نے پڑھی مہا پڑھ دیا خیر جو حضرت علی نے حضرت حسن حسین نے پڑھی مہا نماز پڑھ دیا خیر جو میرے محمد نے سکھائی سمولے میں جیتے بڑا وقت خائے جیتے بڑا وقت خائے جیتے بڑا وقت خائے جزاک اللہ جا کدھر بات سنو ہے بھئی حضرت سلمان دروازہ کھڑکا دنے حضرت علیدہ نالے فرمان دنے گھر والے ہو کوئی روٹی کوئی ٹکر ہوئے اس بندے نو کھوائیے اے پندرہ سوڑا دنے گاہ کھا کھا کر کے پتے کھا کر کے سڑو میرے محمد مریدو او میرے نبی دے امتیو سچے امتیو میرے پیغمبر نے خوش سنا بولو درسل اللہ خوالہ وسلم صحابی اے کھت بتے کھا کر کے تیڑیاں کھا کھا کر کے گھاں کھا کھا کر کے درختانیاں چھلا پٹ پٹ کے کھا کر کے آیا ہے انہوں پتر کوئی روٹی اے کھوا دے آٹا اے گلو دانے ہر چکی پیلو ماں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھو میرے محمد دھی ماں فاطمہ حضرت علیدی بیوی ماں فاطمہ حضرت حسن کریم اندی امی ماں فاطمہ میری تخھاڑی سردار امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی ماں فاطمہ حضرت 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 نہیں ساڑھے گھرے تھے کوئی شائع نہیں اللہ کوئی شائع نہ ہون تو بچاوے ہر شائع اللہ نے دیتی ہوئی ہے مگر مسید اندر کو مسافر مہمان آ جاوے کوئی اور کسی در کرے دکھ سکھ بن جاوے تو روٹی کھلانا بڑا عجردہ کم ہے میری نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم بولو پترو بولو صلی اللہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم دا میمانے فرمایا اینو ایتہی بٹھا دے ہو چاچا جی اخت میں ہونے آئی اینو ایتہی بٹھا دے ہو آن بھائی تو کی آنکھ نہیں پائی بھائی نہیں تفر تبہ جا سون یا تشریف لے جا اندر بیبے یاد کر رہی ہے این کھڑا ہو گیا جی میں کھمبا کھڑا ہوں دے اللہ خیر کرے ایک کارتے ہیں لبنہ سو دے خیر ہوئے ہاں بھائی تو جو میری کارتے ہیں اللہ اکبر اندروں ماں فاتحہ تزخرا اپنی چادر انگ کر کے چادر انگ اندروں پکڑا رہی ہیں پردے دے اندروں پکڑا رہی ہیں ڈیڑی دے اندروں انکاریہ خیر حرمانیان چاچا سلوان چادر لے جا سیر دو سیر آٹے دا یا دو چار سیر جو ہوں دا کڑک دا لے کر کے آؤ جے آٹہ خویا پکا کر کے روٹی کھوا جت دانے خویا تے پی کر کے آٹہ بڑھا مہین آلی دے تروازے تو کسی میں بکھا نہیں جان دینا سلمان دیئے میری چادر رکھ کر کے دو تین سیر آٹھا یا دو چار سیر کڑک لے آؤ بیدہ نہیں سمجھنے خوی تیمار ہی اے چادر او چادر اے جڑی میرے محمد دے گھروں چادر آئی ہے ویسے بھی بڑے دکھان دے دن ہوندے نہیں اوہ تُسی بھی بیکھے میری بیکھے دکھان دے دن جتے اندر بندہ کپڑے شپڑے ویش کر کے اللہ خیر کرے بچے آواز تے آٹھا لیاوے مہین آفات مہ دی چادر اے سمجھ لے کہ اے چادر میرے محمد دی چادر بولو بھائی بولو اے چادر میرے محمد دی چادر خے اے چادر جہنم دے موتے پہ جاوے جہنم دی اگ بجھ جان دیئے کیا ہمیں جہنم دی اگ بجھ دی اگ نہیں بجھ دی میرے آج والی رات میرے نبی گئے جہنم تے چادر اے ہوتے بجھ گئی میرے نبی سیر کر رہنے جہنم دی اے ہوئی کپڑے تے چادر بجھ گئی اللہ اللہ کیا عظمتہ میرے محمد میرے محمد دے جرانے دیا حضرت سلمان خیم چادر پھڑے خوے یقمان نامی یخدی مواخدنے اے چادر رکھ لے یار تے دو سر سر آٹا یا چار پنسے جہنم دے دے یقمان نامی یہودی ویک دے حضرت سلمان بنے حضرت سلمان روئی جا رہے خین روئی جا رہے روئی جا رہے خین یقمان بھی رونا شروع کر دیں دا خے یہودی متصر خویا تے رون لگ جاندہ ہے حضرت سلمان پر ماندے یقمان تو کیوں رونا خے آدھا یار ایڈے گروپتان دے دکھاڑے محمد محمد گھرانے تے منن والے آتے کہ چادر رکھ کر کے آٹا دانا لون آئے ہو بے شک شاہ من والی آ جانگے مگر ہے تے رکھ کر کے آئے ہو حضرت سلمان ادھر بس تو اپنا کم کر سلمان ادھر کم نیکی کر تاڑا قرآن تے ساڑی انجیل خواک دے رے حضرت علی رضی اللہ خوط آلان دے گھر اندر آٹا لے کر کے سلمان یقمان تو یقمان ادھر چادر بھی لے جا اخ میں اتھر بھی نہیں لانا بوری دو بوری جتنے آٹے دلوڑے ہو بھی لے جا اور جسی دی ضرورت ہے وہ بھی لے جا مگر مرنا پوے گا یقمان یابنے یہودی آخ دکھے اللہ اللہ سلمان کلمہ پڑھا یار مسلمان بھڑھا لے اسلام تو وڈا سچا مدب اور کوئی نہیں ہے نہ لے اپنے نبی نو کہیں یقمان نامی یہودی مسلمان ہو گیا ہے اسلام دیا عظمتا اللہ خو اکبر کدھر چلیا گیا جنہ کلو دنیا صغر جسی ہو لوگ کدھر چلے گئے جنہ کپڑے انو بے اکے دنیا کلمہ پڑھ دیس ہو لوگ کدھر گئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر حضرت السلمان رضی اللہ تعالیل بلو 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 رضی اللہ تعالیل میمان نے اکھانا کھلایا پھر اٹھایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیل فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ زاکیہ مزقیہ فاطمہ فاطمہ رضیہ مرضیہ فاطمہ فاطمہ عمل خسنین فاطمہ فاطمہ عمل خات فاطمہ فاطمہ میری تاریل دیا دے سامنے اسوان نمونا فاطمہ اللہ کرے میری بچیاں سنواریاں عیدے بعد نماز پڑھن عیدے بعد خوراں دیاں بچیاں نماز پڑھن عیدے بعد خیر خوویت شرمہیاں والا پردہ قائم کرن عیدے بعد انہوں ہوئے کہ اپنے خاندانیاں گھر واریاں دیاں فرما بردار اطاعت گزار بن جائیں ان نقشہ خیموٹ سو چھوٹا لیا سیدہ فاطمہ تزہرہ دی سیرت تیب آدھا اکدر ماہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ خوطہ آلہ انہا دی گودی دے اندر ماہ فاطمہ تزہرہ نے اسے رکھیا ہویا ماہ جی عیشہ صدیقہ انکر کے بالا نو قرید کر ریا خیر لوگ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہوں نہ دیکھے عیشہ تے فاطمہ آلہگ الگ سکتا بھر را مہدھ اللہ ماہ تے بیٹھی آلہگ الگ کی نے خو سکتہ دیا نے ماہ یہی فاطمہ تزہرہہ دی ہوگیا امی عیشہ صدیقہ دی گودندر اللہ خواق بر تے بھول پنڈال فرمان دیا ہے امی امی شان اللہ میں میری وڈی بنائی ہے کہ تیری وڈی بنائی ہے ماں شاہ صدیقہ فرما دیا نے پتر شانہ دا ود گٹ خونہ اللہ دے علم اندر ہے شان کہیں دی زیادہ کہیں دی کام اللہ دے علم اندر ہے کوئی بھنم دی شیخ ہوگے بیٹا میں لبیئے کوئی تولنے دی شیخ ہوگے تول لئیے کوئی ماں پنے دی شیخ ہوگے ماں پ لئیے شان کہیں دی وڈی تے کہیں دی چھوٹی ہے ہاں میں تینوں پتر نکتے ضرور دست دیا دستا کہ خوما جی دستو اللہ اکبر ماں فاطمہ فرما دیا نے اللہ اللہ ماں جی فاطمہ تے زہران حضرت عیشہ صدیقہ نکتے سنا دیا خیر رضی اللہ تعالی عنہما سلوات اللہ عنہما کروڑوں کروڑ با رضی اللہ خود عالانہما ماں دیا شاہ فرما دیا خیر حبے تو در قلب احمد شفقت پدریہ سوہار اللہ حبے تو در قلب احمد شفقت پدریہ حبے من محبوب عدلت فعلہ فاطمہ تو نبی دی بیٹی خیر میں ترے محمد دی بیوی ہاں تیری مخبت اللہ خوے بیندی بڑائی خیر کے دیاں باپ نار باپ دیاں نار شفقت محبت کر دے ہیں میرا مسئلہ کجھیں تک ہے کہ میری مخبت اللہ نے آپ اسمان کو اتار کر کے تیرے باپ محمد دکھنے جی اندر اتاری ہے سبحان اللہ اتنا لوگ یقی وقت سے کشتہ شہر ہے سبحان اللہ اللہ خواہ اکبر تو علی رضی اللہ خطالان دی بیوی بستر راحت راہ مدالی مرد فہول راہ تا من راہ تا بستر تو بر بستر رسول تو علی دا بستر اخنا نہیں ہے علی دی انگل پکڑ کر کے بہشت اندر جاری خونیں گے میں تیرے باپ محمد دی انگلی پکڑ کر کے بہشت اندر جاری ہواں گے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام دیکھرو سیدہ فاطمہ تک زخرا حضرت علی رضی اللہ تعالی سبحان دی بیوی بن کر کے آئیں گا ایک مثال آپ سو کی ٹیم ہو گیا بھائی میرا ٹیم اتنا نہیں ہے تھوڑا جا ہے پتہ نہیں کتنا ہو گیا تو سنگری صاحب دوسر سندے ہو نہیں وہاں کبھی بیٹھے نہیں ہو کتنا کیا ہے دس بج کے بارہ میں دو ہو گیا نہیں یارہ واجت دس بج اللہ ٹھیک ہے جناب ماں حضرت علی رضی اللہ تعالی بلو حضرت کون علی حضرت علی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی تحجد نماز واسطے خمس سے دندر جان واسطے نکلے پیر ایک ہو جیا جندا تحجد بھی قضا نہیں ہوندا مرید ایک ہو جائے جوڑے صرف بھنگ پینا ہی جان دینے خیر ہو گئے اور سب کچھ ہی ادا ہو جاندہ ہے حضرت علی بیک دینے تروازے تے گھردی دخلی دھتے ایک سونے دس کا دینار ندر آیا دینار ندر آیا او میرے پتروں او مجھے پوتھوئے او بچیوں او سیانے ہو جاؤ اے سیانے ہو جاؤ اے زندگی اللہ دی تاج موڑ لو اللہ دی رسول دی تاج پھر ہو حضرت علی رضی اللہ خطالہ نے او درخم اٹھایا دینار اٹھایا جے بچ پا لیا جندا خویا مسجدے جا کر کے اعلان کریں گے جس دا ہویا دینار مل جائے گا حضرت علی رضی اللہ خطالہ علی علی رضی اللہ خطالہ پیر علی نا بنگا گھوٹیاں تے نا چڑکایاں بنگا ہاں ککتی قوم الزام لگاوے تے بیڑی قوم ملنگاں حضرت علی مسجد اندر گئے جا کر کے فرمادن بھئی کس دا دینار گم خووے تے علی کو لے لو سبحان اللہ اسلام در در سوک ملتا ہے اللہ کسی دے مولوی دی مثال کر دے نا کیوں کسی بیڑھ مل گئی تو کھا گیا مسجد جا کے اوے لوگوں کسی دی بیڑھ کسی دی بیڑھ کسی دی بیڑھ یہ نہیں ذرا یہ نہیں ذرا توجہ خنال کسی دے دینار گم ہے تو لے لو دن چڑ گیا حضرت علی رضی اللہ خوطہ آلان آٹھے والے دی دکان تے آئے اور مہیا ان پیسہ وچو کچھ پیسہ دا آٹھا دے دے ہو اوہ کھل لگا حضرت اسی دے ساڑے نبی دے جوائی اور داماد ہو اسی تو خڑے کلو آٹھے دے پیسے لیں دے چنگے نہیں لگ دے حضرت علی رضی اللہ خوطہ آلان آٹھا لے کر کے کسی دی دکان تے آئے یہ دے وچو کچھ پیسہ دے دے باقی پیسے کھل لے کر آکے گھل گھل دے پانچ چھ دن حضرت علی دے گھر فاقہ ہے اللہ اکبر علی دے گھر فاقہ ہے بچیاں خدرت حسنو حسین نے بھی کچھ نہیں کھا دا ماں فاطمہ تزخرا نے کچھ نہیں کھا دا رزق پانی دا مسئلہ کہن دے نال با بستا ہے بولو اللہ نال اللہ لطیف بی عبادی یاردق میشا وہوالقبیل عزیز وما من دابت فی الارض اللہ اللہ اوہ سبحان اللہ نظرت علی رضی اللہ خدالان دے گھر پانچ دن دے بعد روٹی پانی خویا گئے روٹی پکی خائے حضرت علی فرمان دے میں مزدوری واسطے جا رہا ہاں تو سی فاطمہ بچیا نو کھانا کھلاو کھانا پک گیا کی میں کہا بھجر بولو کھانا کھانا حضرت علی کم کر رکھے مزدوری کر رکھے علی دی مزدوری نال مزدوری دے دانے آوان تو انہاں بچیا نو کھا کہ اسنو حسین نہیں بڑھنا چاہی دا تو ہور کی بڑھنا چاہی دا عدرت وجہ ہنا دسو حضرت علی رضی اللہ خدالان تشریح نہیں لائے ماں فاطمہ تزخرا رضی اللہ تعالی آنہا اللہ اکبر نہ خود روٹی کھان دیا نہ کھامان دے لیا ہے بس کرو بھائی بس کرو اے میرا بچہ جو آیا بیٹھا ہے تقریر کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نہ تہانو کھان دے لیا ہے نہ خود کھانا ہے کتنے دنوں دے بچے بھکے پانچ دنوں دے اور اگر امی کھانا کھلاو ماں جی آدھی انہیں کھان دے لیا ہے نہ تہانو کھان دے لیا ہے نہ کھانا ہے تو ہڑا بابا علی علی جب تک نہ جان اس وقت کھانا نہیں کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالی بارہ ایک وجہ گھر تشریف لیا ہے اور میں یا فاطمہ کھانا نہیں کھا دا اے کیوں گا سنو فاطمہ کھانا نہیں کھا دا بچے انہوں نے کھلایا آپ فرما دینے علی جی میں نہ کھانا سی نہ کھانا دینہ سی اے اے اہا سبحان اللہ کھانا دینے ماں فاطمہ جنا دا میرے ویر پیارے نے تذکرہ کرن دا حکم دیتا ہے میں اللہ دے فضلال ہر بات ہر بندے دا ہی احترام کرنا ہاں تو میری برادری ہے جنا دا احترام ہے کیوں نہ کرا فرمایا ماں فاطمہ بیان کرو ماں فاطمہ سن لو بھئی مگر سن کر کے کوئی عمل والیاں دیاں عمل والے بچے عمل والے بندے عمل والے بھائی عمل والی زندگی اختیار کرنا اللہ کرے قبول ہوئے میں ہزار دوہ بیان کرا حضرت جناب علی رضی اللہ خطاعلان فرما دینے فاطمہ کھانا کیوں نہیں کھا دا بچے انہوں کھانا کیوں نہیں کھلایا پانچت دن ہو گئے نے کھانا کیوں نہیں کھلایا ماں فاطمہ عرض کر دیا نے حضرت تک تسی دس کے نہ گئے ماں نوک پچھنا یاد نہ رکھا کہ آٹا کتھو آیا خے گوش کتھو آیا خے آئیتنے سارے کھلے دنانوں دے پیسے سارے کلکنے آگئے خیڑ اس کر کے مشکوک چیز نہ فاطمہ کھا سکتی نہ فاطمہ دے بچے کھا سکتی نہ آئی جاؤ کھائی جاؤ ڈڈہ نوو وط آئی جاؤ انگل نہیں بندی اللہ اکبر کوئی عمل والی گل بھی ہے ماں فاطمہ تو ذکرہ دی بات سن کر کے حضرت علی فرماندر فاطمہ میں جو آکدہ ہاں کیا کہا بولو میں جو آکدہ ہاں فرمائے علی شریعت تیرے تے نادل نہیں ہوئی شریعت میرے باب محمد تے نادل ہوئی ہے شریعت کہن دو تے نادل ہوئی ہے کسے ملا ملانے تے نہیں بولو کسے ملا ملانے تے کسے مفتی شفتی تے اوہ جی حدیث تو ہوگی مگر ہمارے مفتی صاحب یوں کہتے ہو تیرے مفتی تے لکھ لانتا حدیث ہوگی اور تیرے مفتی کے بعد پکی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دورنا بولو تے بات ممکہ یہ بننے لگا یہ رضی اللہ خطالانہ فاطمہ رضی اللہ خطالانہ اور مہدیان علی جی تسی دس کے نہ گئے میں نو پچھنا یاد نہ رکھا علی جی یہ کھانا مشکو کہ نہ میرے بچے کھانگے نہ تسی کھاؤگے نہ میں کھانگے یہ جب تک ہے تو تے میرے محمد باب رسول اللہ دی مہر نہ لگ جاوے پترو سنو 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 تیرے مانجا کاری تے مانجا مولوی نہیں سنیا کرو گل میں کی کرنا ماں فاطمہ اخدیان علی جی نہیں کھایا جائے گا جدو تک میرے بابیں میرے بابیں محمد شریعت اتری ہوئی مہر نہ لگ جاوے مہر نہ لگ جاوے حضرت علی رضی اللہ خو تعالی دور دیکھویں نبی علیہ السلام کھول پہنچیں بھلا جیڑی گل میں کی تک ہے اگر تو ہاڑی سمجھ آئی ہے ساڑھیاں بیویاں ساڑھے کھولو پچھن لگ جان جناب دی کمائی تے اتنی ساری خے اور روزانہ فروٹ اور روزانہ گوش روزانہ گوش روزانہ چیزہ تک لفات پوڈر تے سرخی تے کی کچھ بکواس اس سارا کچھ تکیویں آ جان دکھیں اس دکی جان جی جی خیر دروازے کھل گئنے اللہ اگر ٹرک کھان دے اگر کھڑو جانے آؤ پیسے پائی جان دے دوسری تے سکھائی جانے آؤ سمجھ آئی کہ نہیں آئی کیوں بھائی ایک کمائی حلال ہے کہ حرام ہے بولو ناکو حرام ہے جی دوتے میرے محمد دی مہر نہیں لگی ہوئی نبی پاک علیہ السلام کو لارد کر دے اینے اینے خضور درم ملیا اینے ملے جا آٹا لیا اندہ گوش لیا اندہ اینے گھر کھلے درار دے پیسے آگئے فاتحہ نے نہیں کھان دی تی روٹی نہ کھان دیا نہ کھان دیا نہ کھان دیا نہ لینو نہ بچیانو میرے پیغمبر آدی اجدو تک میرے محمد دی مہر نہ لگ جاوے غوبر کھرانو جہ دو تک میرے نبی دی مخر لا نگ جاوے اجدو تکک کھانا نہیں کھانا جائے گا کہدو میرے بچیانو میرے پترہ نو دیانو جہ دوتے میرے محمد دی مخر نہیں اسے او کھانا نہیں کھانا جائے گا جہدہ کھایا جائے گا جہڈہ کلمہ پڑی دیا اور دی گل منہ دیئے جہدہ کلمہ پڑی دیا اور دے آنکھیں لگی دائے اللہ نے سونے محمد دی ساتھ تعالیٰ بنائی او دی بات تعالیٰ بنائی میرے نبی دی ساتھ جائی کسے دی ساتھ نہیں اونا دی بات جائی کسے دی بات نہیں میرے نبی آئے میرے نبی نے آ کر کے سیدہ فاطمہ تزخرا تے انہیں رحمت والا ہاتھ رکھے آ فرمایا بیٹی آؤ مل کر کے کھائیے اے تے اللہ نے بکھیاں بندیا تے انعام کیتا ہے تے دینار آڑے نو پنچ دن پخلے میں او دا دینار ادا کر دیتا ہے او پریشان سی دینار میں دے دیتا ہے اتخاڑے تے اللہ نے انعام کیتا ہے ہون کھانا جائید خویا الہدیسو تاڑے مسلک نو ست سلامہ سبحان اللہ سو ویری سلام کرا ہون کھانا جائید ہوئے جدو تک میرے محمد دی مہر لگی ہے جیدہ کلمہ پڑی دائے او دی گلمہ نہیں دیئے فاطمہ تزہر آدھا موضوع وڈا لمح سارے دھیر سارا خیئے انشاءاللہ خیر ہوئی ادھر اللہ نے خیر کی تے اوی مقام مستویٰ ہے انجناکہ اوی مقام مستویٰ خیئے مقام مستویٰ ماں فاطمہ دی سیرت بیان کرا مقام مستویٰ حضرت ابو بکر دی سیرت بیان کرا مقام مستویٰ عثمان علی معاویہ دی سیرت بیان کرا مقام مستویٰ وہ یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے اللہ نے خیر گزاری تے خیر رکھیں پھر یاد فرمایا تے مکمل آ کر کے تن گھنٹیاں دے اندر انشاءاللہ ارز کریں اقول و قول یہاں